آج ہم آپ کے لئے پتیلہ سیٹ لے کے آئے ہیں جس میں چار پتیلے ہوں گے ایک کڑائی ہوگی ایک ساس پہن ہوگا ایک فرائی پہن ہوگا ایک تواہ ہوگا اور اس کے اندر ایک چکلا ویلنا ہوگا پھر اس کے اندر لکڑی کے چمچ ہوں گے یہ آپ شادی پہ دینے کے لئے یا کسی کو گفت دینے کے لئے جھےز میں لگا سکتے ہیں بہت بہترین چیز ہے میں سب سے پہلے آپ کو شو کرواتا ہوں اس کا بڑے سا اس کا پتیلہ نون میگنٹ ہے اور فیور پوالٹی میں جو پانی چادر میں ہے کچھ جو ان سے میٹل آتا ہے جو پرانہ اس کا پتل ہوگیرہ یا سٹیل ہوتا ہے وہ اس کو جوڑ کے تو نیا میٹل بنا دیتے ہیں یہ جو پانی چادر میں آر اچھا وزنی سیٹ ہے یہ سب سے بڑا اس کا پتیلہ ہوگا اس میں آپ ماشاءاللہ چار سے ساڑھے چار پانچ کلو بریانی آرام سے بنا سکتے ہیں پھر اس کے اندر اس سے چھوٹا پتیل آئے گا یہ والا سائز جونس ہے اس میں آپ روٹین میں تین ساڑھے تین کلو جونسی بریانی بنا سکتے ہیں عام سائز جونس ہے یہ ہی نکلتا ہے یہ بڑا سائز دیتشہ برات پر نکلتا ہے یہ روٹین میں جونسے آپ کے تین سائز ہیں وہ والے ہیں یہ اس میں اس سے چھوٹا پتیلہ ہوگا اس میں بھی آپ کی جونس ہے تقریباً چودہ سے پندرہ لیٹر جو بھی آپ دودھ وغیرہ بوائل کرنا چاہیں پانی ڈالنا چاہیں تو چودہ سے پندرہ لیٹر اس کے اندر پانی وغیرہ آ سکتا ہے پھر اس کے بعد جونس ہے اس سے سب سے چھوٹا سائز ہے یہ آپ روٹین میں اس میں آپ مکرونی وغیرہ یا کوئی بھی ایٹمز بنا سکتے ہیں یہ جونسہ سائز ہے یہ آٹھ سے نو لیٹر سائز ہے اس میں آپ ایک سے ڈیڑھ گلو بریانی بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر ساس پین آتا ہے بڑے سائز کا ساس پین کی آپ کوالٹی دیکھیں شائننگ ماشاءاللہ بہت زبردست سیز ہے یہ جونسہ ساس پین ہے یہ اس میں آپ کے تقریباً پندرہ سے سولان کپ آرام سے چاہے کے بن سکتے ہیں ادھر تک پندرہ سے سولان کپ آئیں گے ٹھیک ہے یہ ساس پین ہوگا پھر اس کے اندر جونسی کڑائی ہے کڑائی بڑے سائز کی ڈالی ہوئی ہے یہ تقریباً بتیس سے چونتیس سینٹی میٹر کے درمیان سائز ہے ٹھیک ہے یہ کوالٹی دیکھیں ماسٹر شیف کے نام سے بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈلز کی آپ صفائی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کی کڑائی ہوگی پھر اس کے اندر آئے گا ایک فرائی پینٹ فرائی پینٹ بڑے سائز کا اور ڈیپ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز گرم وغیرہ کر سکتے ہیں آملیٹ وغیرہ آپ نہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی چیز اس میں سے جونسیہ ہلکی نہیں ہے اور جس طرح ہوتا ہے میٹل میں نیچے چیز لگ جاتی ہے اس میں کوئی چکر نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک اس کے اندر توا آئے گا یہ توا طویب کے اوپر آپ پراتھا بھی بنا سکتے ہیں روٹی بھی بنا سکتے ہیں دونوں کام ہوں گے پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک چکلا ویلنا دیا ہوئے یہ چیز چکر کریں ٹھیک ہے رولنگ والا ویلنا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لکڑی کے جمچ ہوں گے یہ آپ نون سٹک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چار پتیلے ایک سوس پین ایک کڑائی ایک فرائی پین ایک توا چمچ اور چکلا ویلنا مارکٹ میں آپ ویسے اگر وزن کے اس آپ سے لیں تو تقریباً یہ سیٹ جونس ہے یہ بیس سے اکیس ہزار کے درمیان سیٹ بنے گا آپ کو ہم دے رہے ہیں یہ مکمل سیٹ جونس ہے نہ ہم آپ کو دے رہے ہیں انیس ہزار کا نہ ساڑھے اٹھارہ ہزار کا یہ بڑی عید کی بڑی اوفر ہے یہ آپ کو ستارہ ہزار آٹھ سو روپے کا کمپلیٹ سیٹ ملے گا جو بھی پیج کو فولو سبسکرائب لائک کرے گا ٹھیک ہے کچھ سو پیکیج ہوتے ہیں جس میں تین پتیلے ہوتے ہیں بڑا پتیلہ نہیں ہوتا تین پتیلے فرائی پین ساوس پین کڑائی توا ڈال کے ٹھیک ہے وہ سیٹ جونس ہے ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس دیس ہزار بارہ ہزار چودہ ہزار یہ ساری رینج میں پڑے ہیں ہلکے بھی ہیں وزنی بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ جونسہ سیٹ ہے ستارہ ہزار آٹھ سو میں بڑے پتیلے کے ساتھ ٹھیک ہے تو